موسیقی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا پیارا نبی دیا ہے اتنا اچھا نبی دیا ہے ہمیں جنہوں نے ہمیں ہر ایک چیز بتا کر گئے ہیں زندگی کیسے ہمیں گزارنا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہمارے نبی نے ہمیں اپنی زندگی سے سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے زندگی میں سنت کو کس طریقے سے زندہ کرنا ہے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے ہمیں ہمارے لئے دیکھیں اسی میں بھلائی ہے نبی کے طریقے میں دین اور دنیا دونوں میں ہمارے لئے بھلائی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو میں بار بار آپ سے یہی کہوں گی آپ اور میں انشاءاللہ مل کر اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ گزاریں گے خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کی بھی اسلامی تربیت کریں گے دیکھیں بہت ضروری ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اتنا فائدہ ہے چھوٹی چھوٹی سنت کو ہم اپنے زندگی میں لائیں گے نا انشاءاللہ تو بڑی بڑی چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اسلام بہت آسان ہے مشکل بلکل بھی نہیں ہے ہم خود اسے مشکل بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کریں گے ایک ایک چیز ہم اپنے گھر میں نبی کی سنت والی زندہ کریں گے نا انشاءاللہ تو آسانی سے ہمارا گھر دین سے منور ہو جائے گا ہم اپنے بچوں کی خود کی ہم اپنے انشاءاللہ روحانی تربیت کریں گے لازٹ ٹائم میں نے آپ کو کھانے کے آداب بتائے دے آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلیز جائیے دیکھئے اور کھانا کھانے کے ایک ایک آداب کو زندہ کریے اپنی اصلاح کریے ہم سب مل کے اپنے اصلاح کریں انشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ پانی پینے کے آداب کو سکھیں گے دیکھئے پانی کے بیگر تو زندگی ہے ہی نہیں ہم پورے دن میں پانی پیتے ہیں کتنی مرتبہ لیکن پانی کو سنت طریقے سے نہیں پیتے ہم سب بس پی لیتے ہیں وہی چیز سنت طریقے سے آداب کو نبی کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ سنت طریقے سے پانی پینے گے تو ہمارے لئے بہت فائدہ ہے کبھی کبھی اتنا سا پانی ہی ہمارے لئے جان لیوا ہو جاتا ہے کھڑے کھڑے اچانک پیاس سے آئے گٹ 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 پینے لگے تو اتنا نقصان ہوتا ہے ہز جاتا ہے گلے میں اٹک جاتا ہے جسے کتنی تکلیف ہو جاتی ہے تو نبی کے سنت میں کتنا ہی فائدہ ہے تو انشاءاللہ ہم نبی کے سنت طریقے سے پانی پینے گے جس طریقے سے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے انشاءاللہ ہم اس طریقے سے پانی پینے گے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے سکھائیں گے اپنے گھر کے ہر ایک فرد کو سکھائیں گے انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ سب کی اصلاح کریں گے اللہ تعالیٰ دوسفی کی اصلاح ہم کریں گے نہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی بھولاتے تو انشاءاللہ ہم اس نیت سے سنیں اس نیت سے اپنے آپ کو بنائیں گے اب پانی پینے کے عاداب کیا ہے پانی پینے کے وقت پانی دائے ہاتھ سے پینا ہے سب سے پہلے ہم پانی ہی تو دائے ہاتھ میں لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے بائے ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے بے شک بائے ہاتھ سے کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا ہے ہر کام سیدھے ہاتھ کی عادت ڈالنا ہے سیدھے ہاتھ سنت طریقہ ہے سیدھے ہاتھ استعمال کرنا بائے ہاتھ شیطانی عمل ہے بائے ہاتھ سے کوئی بھی چیز کی عادت نہیں ڈالنا ہے پانی لیے ہم اب سیدھے ہاتھ میں رکھیں اب کیا کرنا ہے دوسری چیز فوراں ہم جہاں کھڑے وہیں بیٹھ جائیں گے اگر ہم باہر ہے کہیں سفر میں ہے کہیں بھی ہے تو جتنا ہو سکے بیٹھ کر پانی پینا ہے جتنا ہو سکے کیا بیٹھ کر ہی ہمیں پانی پینا ہے بلکل بھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا ہے باہر ہے تو ہم شرمہ رہے کہ لوگ کیا سوچیں گے لوگ نہیں ہمارے لئے فائدہ ہے فوراں بیٹھ جائے ہمیں دیکھ کر اگر کوئی ہم سے سیکھے ہم ایسے بنے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر سیکھیں انشاءاللہ تو جہاں ہے وہیں پہ بیٹھنا ہے شرمانہ بلکل بھی نہیں ہے نبی کی سنتیں سنت کو زندہ کرنا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اب تیسری چیز کہہ پانی کو دیکھ کر پینا ہے کہ اس میں کچھٹا وغیرہ تو نہیں ہے پانی کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے پھر تین ساس میں پانی پینا ہے گڑ گڑ کر کے اونٹ کی طرح بلکل بھی پانی نہیں پینا ہے سلو سلو تین ساس میں پانی پینا ہے پھر پانی پینا ہے پھر رکھ جانا پھر ایک گڑ پینا ہے پھر رکنا ہے پھر ایک گڑ پینا ہے پھر رکنا ہے اس طریقے سے تین ساس میں پینا ہے پھر جو بچا ہوا پانی ہے وہ پینا ہے سر ڈھاک کر پانی پینا ہے ہمیں اب پانی پی لیے اس کے بعد الحمدللہ کہنا ہے اور پانی پینے کی بات کی دعا پڑنا ہے دیکھیں دعاوں کو اپنے زندگی میں انشاءاللہ ہم لائیں گے پانی پینے کے بعد کی دعا کیا ہے میں ایک مرتبہ آپ سے پھر سے کہوں گی چھوٹی چھوٹی دعاوں کو ان مسلم دعاوں کو اپنے زندگی میں لائیں گے اپنے بچوں کو بھی ہم انشاءاللہ سکھائیں گے ٹوٹے ہوئے برطن میں بلکل بھی پانی نہیں پینے اس سے نقصان ہوتا ہے کوئی بچ شبنی کی بات نہیں ہے کہ ٹوٹا برطن استعمال پیئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں نقصان ہوتا ہے تو بہتر ہے اس سے ہم بچیں گے ٹوٹے ہوئے برطن کا استعمال نہیں کرنا ہے سونے چاندی کے برطنوں میں بلکل ہی پانی نہیں پینے بہت سے نقصان ہوتے ہیں سپیشل ہی سونے کا گلاس چاندی سونا تو مشکل ہے چاندی کا گلاس شوق سے بناتے ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں ضعیف لوگیں عادت ہوتی ہیں آج کل تو بہت کم ہے پھر بھی کئی لوگ اس چیز کے شوقین ہیں تو اس چیز کو حدیث میں بلکل بھی منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ شخص جو سونے اور چاندی کے برطن میں پانی پی رہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے ان سب چیزوں سے ہمیں بچائے برطن میں پھوک نہیں مارنا ہے پانی پیے برطن میں پھوک مار رہے یا ہوا ساس یا اپنے ناک سے ہوا جو رہے چھوڑ رہے وہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے دور رکھنا ہے گلاس کو اور پانی کو تھوڑا تھوڑا پینا ہے چوس چوس کر پینا ہے انشاءاللہ ہم ان سب طریقے پر عمل کریں گے چھوٹی چھوٹی سنت کو اپنے زندگی میں زندہ کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ